اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو کام ایران نہیں کر سکا وہ کر دکھایا ہے اردن نے اور بڑی شرمندگی اور شکست کا مقام ہے اس وقت اسرائیل کے لیے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یہو کے لیے اور اس تمام طرح معاملے میں اس وقت ایران میں اندرون خانہ جشن میں بنایا جا رہا ہے یہ تمام معاملہ کیا ہے دراصل اسرائیلی وزیراعظم کا دورہ جو انہوں نے یو اے ای کا کرنا تھا اور یہ دورہ انہوں نے جمرات کے روز کرنا تھا اور یہ دورہ نہیں ہو سکا یہ دورہ کینسل کروا دیا گیا اور یہ ان کی تاریخی شکست ہے صبح کی ہے یہ چیز ان کو ماننی پڑے گی کیونکہ اسرائیل کے قریبی پڑوسی مسلمان ملک اردن نے بڑی مضامت دکھائی اسرائیل کو اسرائیلی وزیراعظم کو ان کے جو لیٹسٹ اقدمات تھے جورڈن کے آلے سے اکوپائیڈ ویسٹ بینک اور بالخصوص فلسطین اور مسجد اقصہ کے آلے سے اس تمام طرح معاملے پر آپ کو بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے جورڈن نے بہت ہی ڈبل کارڈ کھیلتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم کا دورہ کینسل کروا دیا ان کو اپنی فسائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اسے پر ہم آگے بڑھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دوائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں یہ بہت بڑی تاریحی شکست ہے اسرائیل کے لیے ایک ایسے ہمسائے سے جو ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ سٹریٹیجیک اور سیکیورٹی کے معاملات میں بڑا امپارٹن رول پلے کرتا رہا ہے ان کی سیاسی حکومتیں بھی بڑی قریب رہی ہیں لیکن اس وقت کہ جو جورڈن یعنی اردن کے بادشاہ ہیں عبداللہ ٹو عبداللہ ثانی جنہیں کہا جاتا ہے یہ بہت سخت گیر موقف اختیار کر چکے ہیں اس وقت اسرائیل کے آلے سے اور کہیں نہ کہیں اب صورتحال اس جانب بڑھتی ہوئی جاری ہے کہ عربوں کو بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسرائیل ایک جانب اپنے مفادات کے لیے ان کے سر پر ہاتھ تو رکھ ہی رہا ہے لیکن دوسری جانب اپنے مفادات کے بچانے کے لیے ان کو سائیڈ لائن پر بھی کر رہا ہے جورڈن یعنی اردن جو ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑے گہرے ہیں بڑے قریبی ہیں یہ پڑوسی ممالک ہیں لیکن اس وقت ان کے درمیان تعلقات کافی کشیدہ ہیں ان کے سفارتی تعلقات ختم ہونے کے قریب ہیں انتہائی اہم ترین چیز جو اکوپائیڈ ویسٹ بینک ہے اس تمام معاملے پر اردن ہمیشہ سے ہی اسرائیلی وزریعظم نیتن یہو اور اسرائیلی جو حکام ہیں ان کی سرزنش کرتا رہا ہے ان کی مضمت کرتا رہا کہ آپ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کریں کہ ہمیں سخت اکشن لینا پڑے انتہائی اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس وقت جورڈن کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے ایک ایسے وقت میں اسرائیلی وزریعظم نیتن یہو کا تیارہ ان کی جو فلائٹ تھی اس کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا جب اسرائیلی وزریعظم نیتن یہو کا اہم ترین دورہ یو ای کے لئے شڑیول تھا یو ای کی حکومت جو ہے وہ اس کی تصدیق کر چکی تھی اور یو ای میں اہم ترین ملاقاتیں ہونی تھیں جس میں ہم اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ محمد بن سلمان جیسے مغرور سعودی شہزادہ جو ہے وہ سعودی عرب سے آ کر یو ای میں اسرائیلی وزریعظم کے ساتھ ملاقات ان کی تیہ تھی پھر اسی کے ساتھ ساتھ یو ای کے جو حکام ہیں جس میں عبرو زبی اور دبائی کے شیخ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہونی تھیں اور ان ملاقاتوں کا مقصد ایک تو یو ای کے ساتھ تعلقات نارم الائز کرنے کے بعد یہ پہلا دورہ تھا نیتن یہو کا جس کو کینسل کروا دیا گیا اردن کی جانب سے ان ملاقاتوں میں ایران کے حوالے سے جو مشرق بستہ میں ایک نیا الائنس پند رہا ہے اس الائنس کی بھی بات چیت ہونی تھی ایران کے معاملات کو جن کو فائنل آز کر گئے تھے محمد بن سلمان سعودی عربیہ میں دو سے تین روز قبل وہاں پر بہرین اور جوڈن کے سرورہان مملکت اور ملائشہ کے ذریعظم کو بلا کر انہوں نے ایران کے حوالے سے کوئی پالیسی ترتیب دے دی تھی جس کو فائنل آز انہوں نے یو ای میں آ کر اسرائیلی وزریعظم نیتن یہو کے ساتھ کرنا تھا اس تمام تر معاملے میں بڑا مضامت بڑی کامیابی کی ساتھ ٹرک کرتے ہوئے جوڈن نے یہ معاملہ ناکام بنا دیا اور اسرائیل کو دکھا دیا کہ آپ اپنے مفادات کے لیے ہمیں استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی بقاہ کے لیے اپنی سالمیت کے لیے آپ سے ضرور لڑیں گے اہم ترین چیز یہ سارا معاملہ کیوں پیش آیا دراصل انتہائی اہم مسئلہ اس وقت اٹھا جب گزشتہ روز یعنی بدھ کے روز اسرائیلی سیکیوٹی فورسز کے ان سے مسجد اکسا کے جو امام ہیں ان کو گریفتار کیا گیا اب ان کی گریفتاریاں ماضی میں بھی ہو چکی ہیں اور ان کی گریفتاری کی یہ کی وجہ کہ وہاں پر جمعہ کا خطبہ دیتے اور ہمیشہ سے ہی اسرائیل کے جو اکوپائیڈ علاقے ہیں ملخصوص فلسطین ویسٹ ونگ اور باقی جو فلسطین کے ساتھ ان کے مظالم ہو رہے ہیں ان کی مضمت کرتے ہیں جورڈن کی اگر آپ اس وقت اوفیشل سٹانس دیکھیں تو وہ دوٹوک بات کرتے ہیں اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہم عربوں کا مسئلہ ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں اس کو کوئی اور مسئلہ نہ سمجھے پھر اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب جورڈن جو ہے وہ اس وقت کسٹوڈین ہے یعنی جورڈن اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسجد اکسا کے جو خادمین ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو ایڈمیسٹریشن ہے مسجد اکسا کی جو لک آفٹر جو انتظامیاں اس کو چلا رہی ہے وہاں پر ریلیجس پریکٹسیز بھی ہو رہی ہیں عبادات بھی ہو رہی ہیں تمام نظام انتظام جورڈن کے پاس ہے ایک مائدے کے تاتھ اسرائیل کے ساتھ اب جورڈن کے ہی متعین کردہ جب پیش امام کو وہاں سے گریفتار کیا جاتا ہے تو جورڈن کی جانب سے بڑی سخت بہت بڑا رییکشن آیا جورڈن کے جو کینگ تھے انہوں نے بدھ کے ہیروز اسرائیلی ذریعہ ان سے ملاقات کے لیے انہوں نے اسرائیل آنا تھا اور یہ جورڈن سے نکلے اور جورڈن اور اسرائیل کی جو سرد ہے وہاں پر انہوں نے جورڈن سے اسرائیل کی جانب جب یہ آ رہے تھے ان کے ساتھ سیکیورٹی کی تعداد ایک بڑی تعداد تھی غیر معمولی تعداد تھی اور ان کو اسرائیلی کے بارڈر پر روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ جو سیکیورٹی ہے وہ غیر معمولی ہے ہمارے درمیان جو اگریمنٹس ہیں اس کے مضابق کی سیکیورٹی کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم ان کو آلاو نہیں کر سکتے اس بات پر جورڈن کے کنگ عبداللہ سانی عبداللہ ٹو جو ہیں انہوں نے وہیں سے ہی اپنا رخ موڑا اور یہ واپس چلے گئے اردن کی جانب اسرائیل نہیں آئے دورہ اپنا کینسل کر لیا صرف اس بات پر کہ ان کے ساتھ ان کی جو اضافی سیکیورٹی گارڈز تھے ان کی جو سیکیورٹی سکارڈز تھا اس کو اسرائیل میں داخلی کی اجازت نہیں ملی اب صرف یہ تو پہلا رییکشن تھا اب انہوں نے مسجد اقسا کے معاملے پر اپنے متین کردہ پیش امام کی گریفتاری کی معاملے پر نتنیہو سے ملاقات کرنی تھی لیکن جب وہاں پر تنازہ بنا تو یہ بارڈر سے ہی واپس چلے گئے اور واپس جا کر اب یہ انتظار میں تھے کہ اب صحیح وقت پر کونسی چال چلے جائے صحیح وقت ان کے لئے جمعات کا دن تھا جب نتنیہو کا دورہ یو ای کے لئے شیڈیول تھا پلین تھا تمام تر معاملات ہو چکے تھے اور till to the alarm تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آخری لمحے میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیلی ذریعظم کا جو جٹ ہے جو ان کا مسافر تیارہ ہے جس فلائٹ سے یہ یو ای جا رہے ہیں اس کو ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے یہ بہت بڑی alarming situation تھے اسرائیل کے لئے پہلے تو دن بھر ان کو الجایا گیا یعنی جمعات کا سارا دن اس کشمہ کشمہ گزرا کہ ابھی ہمیں فضائی حدود کی اجازت دی جاتی ہے ابھی ہم چلے جائیں گے اسرائیلی سے انتظار میں رہا لیکن اردن کی جائم سے ایسا نہیں کیا گیا اور بلاخر جمعات کا دن گزر گیا اور اردن کامیابی کے ساتھ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا دورہ کینسل کروانے میں کامیاب ہو گیا جو ایک یقینی طور پر بڑی شکست تھی اسرائیل کے لئے اب جورڈن کا سٹانس کیا ہے جورڈن ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیلی کا حمایت کرنے والا ملک ہے ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں ملٹری اور ڈیفنس کے ان کے کوپریشنز بھی ہیں اس وقت دو روز قبل جو سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان جس ایران کے خلاف جو الائنس بنانے جا رہے تھے اس میں جورڈن بھی موجود تھا اس میں آپ کا جو یو ای ماذر کے ساتھ بہرین بھی موجود تھا اب جورڈن اور بہرین ایسے ملک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والے ملک ہیں لیکن جورڈن نے اس وقت ہارڈ لائنس پر آتے ہوئے بڑی کلیر بات کر دی ہے کہ اسرائیل ہمیں اپنے مزید مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہم اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے اب جورڈن کے تنازیات اسرائیل کے ساتھ کہیں اسرائیل کے ساتھ ان کے تنازیات ویسٹ بینک پر سے بھی ہیں ویسٹ بینک وہ علاقہ ہے جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ جورڈن کی سرد کے ساتھ ہے اور یہاں پر اسرائیل کی جنگ سے نئی جیوز بستیاں جو ہیں یوڈیوں کی نئی کالونیاں آبادیاں یہاں پر ان کو سٹل کرنے کے لیے اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں قانون سازی ہونی تھی گزشتہ ورس اس وقت جورڈن نے یہ کلیر کہا تھا کہ اگر اسرائیل اس طرح کی کوئی یہاں آباد کاری کرنے جائے گا تو ہماری جنگ سے بڑا سخت مضامت سامنے آئے گی اس وقت جورڈن نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بتایا تھا پھر فلسطین کی معاملے پر جورڈن ہمیشہ سے اسرائیل کی مضامت کرتا رہا ہے بالخصوص یہ جو کنگ عبداللہ ثانی جو ہیں یہ ہمیشہ سے مضامت کرتے ہیں مسجد اقصہ کے معاملے پر ابھی جو گریفتار ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مڑا ردعمل سامنے آ رہا ہے پھر کچھ جورڈن کے شہری تھے جن کو اسرائیل میں غیر قانونی طور پر گریفتار کیا گیا اس وقت بھی اسرائیل اور جورڈن کے معاملات راتب ہوئے جو اس وقت جورڈن مکمل طور پر فرنٹ لائن پر آ کر آنکھیں دکھا رہا ہے اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مزید ہمارا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ہمیں آپ ایک پروسی ملک کے ناتے اگر آپ کچھ سمجھیں گے ہی نہیں اور ہمارے جو لوگ آپ کے پاس یعنی مسجد اقصہ کی نگہبانی کے لیے جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ اتنا غیر انسانی روئیہ اختیار کریں گے تو ہماری جانب سے معافی نہیں ہوگی ہم تو آپ کو اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے اس تمام در معاملے میں بڑی ٹف سیچویشن اس وقت چلی ہے جورڈن اور اسرائیل کے درمیان یہاں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نتن یاہو کے جورڈن کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ سیاسی بنیادوں پر کچھ حصہ اچھے رہے لیکن یہ کینگ عبداللہ ٹو جو ہیں ان کے آنے کے بعد یہ معاملات کافی بگڑتے بھی گئے اب اہم ترین چیز کیا ہے اسرائیل کی جانسے ممکنہ طور پر اس طرح سے نہیں آئے گا کیونکہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو بہت سیف سائٹ رکھ کر کھیلتا ہے اس نے اپنے مفادات کے لیے اس نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس نے کبھی بھی اپنے پروسس سے کوئی گمان ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی معاملات خراب نہیں کرنا ہے بڑے طریقے سے چلیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ یہ تمام معاملہ کور اپ ہو جائے گا دیکھنا ہی ہے کہ وہ ٹرک کیا اپنائی جائے گی اب اسے کے لیے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیکس ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ